اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد اللہ ٹی وی دوستو جیل دنیا کی سب سے انپلیزنٹ پلیسز میں سے ایک ہے ہر مجرم جیل جانے سے ڈرتا ہے اور پریزنز دنیا کے ہر ملک میں ہی بنائی جاتی ہیں اور نارملی ان کا سٹرکچر تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن آج کے اس وڈیو میں میں آپ کو دنیا میں آج تک بنائی جانے والی سب سے انجیوشول پریزنز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں نمبر ایڈ سیبو پریزنز دوستو دنیا کا ہر شخص جیل جانے سے ڈرتا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک تو چھوٹے سیل میں قید کاٹنی پڑتی ہے دوسرا جیل کے گارز اور وارڈن ان پر بہت سختی کرتے ہیں اور غلطی کرنے پر قیدیوں کو کڑک سزائیں بھی دی جاتی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی ایسی جیل کے بارے میں سنا ہے جہاں قیدیوں کو ڈانس سکھایا جاتا ہو سیبو پریزنز دنیا کی سب سے یونیک جیل ہے یہ جیل فلیپینز میں واقعہ ہے جہاں باقی پریزنز میں کریمنلز پر سختی کر کے انہیں صدارنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں اس جیل میں قیدیوں کو ڈانس سکھایا جاتا ہے اور یہ صرف ایک ٹریننگ ایکسرسائز نہیں ہے بلکہ یہ کام پروفیشنل لیول پر ہوتا ہے اصل میں اس جیل کے وارڈن کو ڈانس کا بہت شوق تھا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ قیدیوں کو ڈانس سکھا کر ان کا ذہن کرائم سے ہٹایا جائے جب ان قیدیوں کی ڈانس ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی گئی تو وہ امیجریٹلی وائرل ہو گئی ایون لوگ تو ان قیدیوں کی فین ہو گئے تھے اس جیل میں ہر قیدی کو ڈیلی بیسس پر ڈانس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے یہ پریزن دیکھنے میں جیل کم اور ڈانس کلپ زیادہ لگتا ہے ایون ان قیدیوں نے مائیکل جیکسن کی ڈیت کے بعد ڈانس کر کے اسے خیراج بھی پیش کیا تھا یہ ریلی انبلیویبل ہے نمبر سیون کہ گالی جیل دوستو ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو جیل جانا پسند کرے افکورس قید ہونا ایک بہت بڑی سزا ہے لیکن کہتے ہیں کہ دنیا میں کئی خطرناک مجرم ایسے ہیں جو کسی جیل سے نہیں ڈرتے لیکن ایک ایفریکن کنٹری روانڈا کے اندر ایک ایسی جیل بنائی گئی ہے جہاں ایک عام شخص ایک دن بھی زندہ نہیں رہ پائے گا کہ گالی سٹی جیل روانڈا میں واقع ہے اس پریزن کو 1930 میں بیلڈ کیا گیا تھا اس جیل کو ایسا ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہاں آٹھ سے دس ہزار مجرموں کو ہولڈ کیا جا سکے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ روانڈا کے اندر جرم بڑھتا گیا اور ان میٹس کی تعداد پچاس ہزار تک پہنچ گئی قیدیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس جیل کے ایک سیل میں بیس سے چوبیس لوگ رہتے تھے جبکہ یوزلی ایک سیل تین سے چار لوگوں کو ہولڈ کر سکتا تھا جسٹ امیجن کہ اس جگہ رہنا کتنا زیادہ مشکل ہوگا اور صرف اتنا ہی نہیں قیدیوں کی تعداد کے لحاظ سے ان کو کھانا بھی بہت کم مقدار میں ملتا ہے روانڈا ایک پور کنٹری ہے اور وہاں ویسے ہی لوگ اور گورمنٹ غریب ہے اسی لئے جیل میں صرف اتنا ہی کھانا ملتا ہے جس سے زندہ رہا جا سکے اس سے زیادہ ٹف جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی نمبر سکس فورٹیزیا میڈیزیا دوستو دنیا میں جتنی بھی پریزنس ہیں ان کی سب سے ورس چیز وہاں ملنے والا کھانا ہوتا ہے قیدیوں کو روز ایک ہی طرح کا بیزائی کا کھانا کھانا پڑتا ہے اور وہ لوگ اچھے کھانے کے لئے ترس چاہتے ہیں لیکن یہ جو جیل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا فورٹیزیا پریزن اٹلی میں واقع ہے اور اٹلی پوری دنیا میں اپنے لذیذ کھانوں کی وجہ سے بہت فیمس ہے اس جیل کے اندر نہ صرف قیدیوں کو لذیذ اٹلیان ڈشز کھانے کو ملتی ہیں بلکہ یہاں انمیٹس اپنی مرضی کے ڈش کک بھی کر سکتے ہیں جیل کے اندر ہائی کوالٹی فوڈ آئٹمز لائے جاتے ہیں اور قیدی مزیدار ڈشز انجوائے کرتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں اس جیل میں ایک ریسٹورنٹ بھی بنایا گیا ہے جس میں کوئی بھی باہر کا شخص آ کر کھانا کھا سکتا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ یہ ریسٹورنٹ جیل میں ہی واقعہ ہے اور یہاں جو کھانا صرف کیا جاتا ہے اسے قیدی ہی بناتے ہیں اور انمیٹس کو ریسٹورنٹ ایریا میں آنے کی پرمیشن بھی ہے حیرانگی یہ بات یہ ہے کہ اس جیل میں مافیا سے لے کر چھوٹے موٹے کرمینل سب ہی موجود ہیں لیکن کرائم کے علاوہ ان کی کوکنگ سکلز بھی کمال کی ہیں آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس ریسٹورنٹ میں اتنا رش ہوتا ہے کہ یہاں کھانا کھانے کے لیے ایک ہفتہ پہلے بوکنگ کروانی پڑتی ہے یہ پریزن کسی ریسٹورنٹ سے کم نہیں ہے دوستو دنیا میں انکنند کرمینلز ایسے ہیں جو کہ چوری لڑائی یا ایسے چھوٹے موٹے جرم کرتے ہیں لیکن کچھ کرمینلز ایسے بھی ہیں جو کہ لوگوں کی جان لے کر ایک قاتل بن جاتے ہیں کسی بھی مرڈرر کو دنیا کا سب سے خطرناک مجرم قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے ایسے کرمینلز کو میکسیمم سگیروٹی والی پریزنز میں رکھا جاتا ہے پینل کالونی ففٹی سکس ایک آسولیٹڈ جیل ہے جو کہ رشیہ میں موجود ہے اس جیل کی اندر دنیا کی سب سے خطرناک ترین مجرموں کو قیاد کیا گیا ہے یہاں دو سو ساڑ مجرم ہیں جو کہ سب کی سب قاتل ہیں ان دو سو ساڑ مجرموں نے آٹھ سو سے زیادہ لوگوں کی جان لی ہے اس نے خطرناک کرمینلز کو سخت سے سخت سزا دینے کیلئے یہ جیل آبادی سات سو کلومیٹر دور جنگل کے اندر بنائی گئی ہے اس پریزن کے ارد گرد کسی بھی جہری کو جانے کی اجازت نہیں ہے پینل کالونی کے گارڈز اتنے ٹف ہوتے ہیں کہ کسی بھی مجرم کو ان کی اجازت کے بغیر حرکت کرنا مہنگا پڑھ سکتا ہے اس پریزن میں ہر مجرم 23 گھنٹے ایک چھوٹے سے سیل میں بند رہتا ہے اور ہر روز صرف ایک گھنٹ انہیں جیل کی اندر ہی واگ کروائی جاتی ہے موروور سردیوں میں اس جنگل کا ٹمپریچر مائنس 40 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے اور اس شدیر تھنگ کو قیدی بینہ رحم کی برداشت کرتے ہیں یہ جیل واقعی میں کسی حیل سے کم نہیں ہے نمبر فور سین پیٹرو پریزن دوستو کوئی بھی مجرم جب کسی جیل میں جاتا ہے تو اس کے کھانے پینے سے لے کر ضرورت زندگی کی ساری اشیا گورنمنٹ پروائیڈ کرتی ہے افکورس جیل میں قید ہونا بہت بڑی سزا ہے لیکن بہرحال اٹلیسٹ وہاں مجرم کو کما کر نہیں کھانا پڑتا پر آپ کو جان کر حیراندگی ہوگی کہ دنیا میں ایک جیل ایسی ہے جہاں پر کرمینلز اپنے سیل میں رہنے کا رینٹ پے کرتے ہیں سین پیٹرو پریزن بولیویا میں موجود ہے یہ جیل دنیا کی تمام پریزن سے الک ہے فرسٹ گلاس میں اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں ہے جیسی یہ جیل ہے بلکہ یہ دیکھنے میں ایک کالونی کی طرح لگتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اسے گارڈ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور کسی قیدی کو باہر جانے کی پرمیشن نہیں ہے ایک اور حیرانکی کی بات یہ ہے کہ اس جیل میں کئی قیدی ایسے ہیں جو اپنی فیملیز اور بچوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن یہاں آنے کے بعد ان کی فیملیز باہر نہیں جا سکتی ہیں یہ بولیویا کی سب سے بڑی جیل ہے جس میں تین ہزار سے زیادہ انمیٹس ہیں ہر قیدی یہاں رہنے کا رینٹ گورمنٹ کو پے کرتا ہے اگر اس کی فیملی رینٹ پے کر سکتی ہے تو ٹھیک ورنہ قیدی کو ڈیلی بیسس پر جیل کے اندر ہی جاب کرنی پڑتی ہے اور اسے ملنے والی سیلٹی سے وہ سیل کا رینٹ پے کرتا ہے یہ پریزن واقعی میں بہت انجیوزول ہے نمبر تری ہیلڈن پریزن دوستو نوروے دنیا کے سب سے امن پسند ممالک میں سے ایک ہے لیکن پھر بھی ہر ملک کی طرح اس ملک میں بھی کرائمز ہوتے ہیں پر یہاں کی جیل دنیا کے تمام ممالک سے ڈیفرنٹ ہے ہیلڈن پریزن نوروے کی سب سے بڑی جیلوں میں سے ایک ہے اور اس پریزن میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیلڈن پریزن میں کریمنلز کو نورمل لوگوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے قیدیوں کو تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے وہ ویکیشنز پر آئے ہیں انمیٹس اپنا کھانا اپنی پسند اور مرضی سے چوز کر سکتے ہیں اور کھانے میں ڈیشنز کی ورائٹیز اویلیبل ہوتی ہیں پلس کھانے کے بعد یہ لوگ کافی بھی انچوائے کر سکتے ہیں موروور یہاں ٹی وی اور منی فریج کی سہولت بھی اویلیبل ہے صرف اتنا ہی نہیں تقریبا ہر قیدی کے سیل سے جنگل کا خوبصورت ویو بھی آتا ہے ایک اور حیرانکی کی بات یہ ہے کہ اتنے خطرناک موجرم یہاں اتنی نرمی ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا نہیں کرتے دنیا کی ہر جیل میں کریمنلز نہ صرف آپس میں لڑتے ہیں بلکہ گارڈز پر بھی اٹیک کرتے ہیں لیکن ہیلڈرن پریزن میں اٹیک کی ریشو زیرو ہے اس جیل کو وائلنڈ کریمنلز کا غوٹل قرار دیا جاتا ہے بہرحال جو بھی ہو یہ پریزن سچ میں بہت لگ دری ہے نمبر ٹو کیمپ ٹوئنٹی ٹو دوستو آپ سے بہت سے لوگ نورت گوریا کے بارے میں جانتے ہوں گے یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کے رہنے والے لوگ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے کیمچوہن نے وہاں ایسے سخت قانون بنائی ہیں کہ لوگ ایک قیدی کسی زندگی بسر کرتے ہیں جسٹ امیجن کہ اگر ایسے سخت ملک میں کسی سے جرم ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا ایم ٹوئنٹی ٹو ایک جیل ہے جو کہ نورت کوریا میں واقعہ ہے اس پریزن کو ہیل آن ارث قرار دیا جاتا ہے جب اس پریزن میں کوئی قیدی داخل ہوتا ہے تو اس کا باہر نکلنا ایمپوسیبل ہے مجرم کو ایک ہی کپڑے دیے جاتے ہیں جس میں اس نے باقی ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے یہ جگہ دنیا سے بلکل کٹ آف ہے اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس جیل میں قیدیوں کو کھانے میں صرف چوہے اور مینڈک ملتے ہیں صبح سے لے کر شام تک مجرموں کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے رومرز کے مطابق اس جیل کو ورلڈ وار ٹو کے بعد بنایا گیا تھا اور کچھ سال پہلے تک اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا تھا لیکن پھر تین لوگوں نے اس جیل سے بھاگنے کی حمد کی اور وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو گئے یہ پریزن سچ میں دنیا کی سب سے ہیلپ لیس اور خطرناک پلیسز میں سے ایک ہے نمبر ون اران جوئیس پریزن دوستو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جن کرتا ہے اور وہ جیل چلا جاتا ہے لیکن اصل سزا اس کی معصوم اور بے گناہ بچوں کو کاٹنی پڑتی ہے موروور کئی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو کی کرائم میں ملوث ہوتی ہیں اور ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یقیناً معصوم بچوں کو تو پیرنٹس کے ساتھ قید نہیں کیا جا سکتا لیکن سپین میں ایک جیل ایسی ہے جس کے اندر جو مجرم ہوتے ہیں اگر ان کے بچے ہوں تو وہ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں گورنمنٹ نے ان بچوں کے لیے پلے ایریا بنایا ہے اور ان کو ٹوائز بھی دیے جاتے ہیں اس جیل کو فیملی پریزن بھی کہا جاتا ہے اس جیل میں ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جن کے معصوم بچے ہوں اس جیل میں گارڈز بلکل سختی نہیں کرتے اور بچوں کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ وہ جیل کے اندر ہیں پین آتھارٹیز کے مطابق معصوم بچوں کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کے پیرنٹس ان کی دیکھوال کریں اس پروسیس میں زیادہ امید یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کے کریمنل پیرنٹس ایسے مدار انسان جائیں گے